جی تو اسلام علیکم دوستو میں اتنیتا ہوں سب خیلیت سے ہوں گے تو میں ہوتی آپ کا دوست مسترار دوستو آج پیر آیا ہوں میں صبح اپنی چھت پہ اپنی روٹین کے مطابق ہے تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ صبح کی روٹین کیا ہے پرندے صبح کے ٹائم کیسے خوش ہوتے ہیں میں نے انہیں خودوں سے دھڑبوں سے نکالا ہے اور وہ اس وقت بلکل خوش اور فریش جو ہیں میرے گھرد گھم رہے اور تلاش کر رہے ہیں کہ کچھ کھانے کو مل جائے تو چلے دوستو میں آپ کو ایک دفعہ ورگوی کرواتا ہوں دوبارہ سے اپنے ڈاگ کا اپنے برڈز کا اپنی مرگیوں کا اور پھر ساتھ ساتھ ان کو دیتے ہیں دانا یہ دیکھیں پیچھے میرا مرگا تیار ہو چکا ہے اب یہ کیل کافی درمیانے سے اس کے نکل آئی ہوئے ہیں اب یہ بالکل تیار ہے مرگا تو مرگا بھی آپ کو مرگی دیتا ہوں تو چلے دوستو دیو کرتے ہیں سٹارٹ اور یہ دیکھیں دوستو مرگا مرگا اس وقت فل تیار ہے جو بن پہ ہے جوانی پہ ہے اور اس کے کیل بھی تھوڑے تھوڑے سے نکل آئے ہیں اس کے ساتھ یہ مرگی جس نے چوزے نکال ہوئے تھے اب یہ دیکھیں چوزے ہو گئے ہیں بڑے اور یہ بس میرے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں اور یہ دوسری مرگی ہے جی جس کو ہم نے پہلے پاڑے پر بٹھایا تھا اور اس کو یہ پاڑے پر نہیں تھی ب بعد پھر بچے نکلوائے اور یہ وہ چھوٹے چوزے ہیں جو اس کے ہیں تو اب یہ کافی بڑے ہو گئے ہیں تو ہیلڈی ہے یہ چوزہ جو ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس ویڈیو میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو میں نے شیئر کیا تھا یہ ہو گیا تھا بیمار تو اب اس کی پورٹ بند ہو گئی تھی تو ہم نے اس کی پورٹ کھولی تھی اب یہ ٹھیک ہے تو چلے دوستو اب ان کو دیتے ہیں دانہ اور دانہ دینے کے بعد پھر دیکھتے ہیں جی کہ دانہ یہ کتنے شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ مستقبل کا پتھ بڑا زبردست تیار ہوگا جی بلیک کلر ہے اس کا فل اور بڑے شائنی سے بال ہے آپ کو نظر آئی رہے ہوں گے تو یہ ارلین فیچر پتھا بہت زبردست تیار ہوگا اور یہ مرگی ہے جس کے ساتھ یہ بھی پتھی ہے تو ان کی عمر تقریبا جی چار ماہ ساڑھے تین ماہ ہو گئی ہے اور دیکھیں ان کا سائز ان کی ہیلتھ ٹھیک ہے تو بہت جلدو میر ہے کہ یہ دو تین ماہ تاک نہ بلکل صحیح مرگی بن جائے گی اور یہ پتھا مرگا بن جائے گا وہ پیچھے دیسی مرگی ہے وہ چوزی جو ہے دیسی ہے ان کے ساتھ یہ وہ بھی دیکھیں جی شکر کرنا چاہیے خدا کا جی کہ ہیلتی برینے ہیں یہ تھوڑا سا مٹھا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایکٹیو ہے دانہ شکھا رہا ہے اور یہ بھی ساتھ ٹھیک ہو جائے گا یہ ویسے اس کے نہ تھوڑے سے پرشر کم ہوئے ہیں مار پڑتی ہے اسے تو یہ بھی اصیل چوزہ ہی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ بھی ذرا بڑا کمزور سا ہوا ہوا تھا تو اس چوزے کے ساتھ ساتھ اس چوزے کی بھی ٹریٹمنٹ چال رہ ہی ہے تو اب یہ دانہ شانہ لے رہا ہے اور امید ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا جو دیسی پرندے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی گروہ کر جاتے ہیں اور جو اسیل ہوتے ہیں ان کی گروہ تھوڑی سی سلو ہوتی ہے کیونکہ ان کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے وہ ان کا کٹ کٹ بڑا ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ مضبوط پرندہ ہے بانیس بہتا ہے ان دیسی کے جو گولڈر مصری ہیں ان سے تو اس لیے جو دیسی ہے وہ تو بڑی جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں اور دیکھنے میں لگتا ہے کہ ب گوشنس میں کام ہوتا ہے اور جو سیل ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں جب چوزے ہوتے ہیں نا دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بیماری ہیں لیکن وہ ہیلڈی ہوتے ہیں اور آہستہ آہستان کی گروہ ہوتی ہے اور جو اسیل چوزے وہ دس سے گیارہ ماہ لے لیتا ہے اور سیل مرگی جو ہے تقریباً گیارہ ماہ کے بعد جو پراپرنی مرگی تیار ہوتی ہے انڈہ دینے کے لیے جبکہ دیسی مرگی جو ہے وہ چھے ماہ اگر آپ سیوہ نہ کریں در بیانے سے محول پر رکھے جیسے میں نے کہا ہے تو پھر وہ میکسیمم میکسیمم سات ماہ میں مرگی تیار ہو جاتی ہے اور انڈہ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو چلیں دوستو آپ ان کو دانہ دیتے ہیں آپ کو میں دانہ بھی دکھاتا ہوں روٹین میں وہی دانہ ہے آج کی صرف میں نے آپ کے ساتھ روٹین شیئر کرنی ہے آپ کو دکھانا ہے کہ کیا روٹین ہے اس وقت میں اپنے چھت پر ہوں موسم بڑا زبردست ہے تو ایک میں موسم کا بھی اوورویو آپ کو دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو چوزوں کی فراغ بتاتا یہ دیکھیں دی دوستو میرے پاس یہ شیشم کا درخت ہے یہ ہمارے گھر سے نہ ہماری چھت کے ساتھ ہی یہ دیکھیں ٹائسن کو بھی تو ٹائسن یہاں کھڑا ہو کے بڑا انجائے کرتا ہے تو یہ کیسے زبردست فریش جو لیوز ہیں فریش پتے آئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرف یہ پیپل کا درخت ہے اور یہ پرندے چہ چہا رہے ہیں یہ ورن پر چہر والا کا ٹاور ہے اور یہ دیکھیں دی دوستو یہ زبردست اس سائیڈ پر کھیٹ کلیان ہے موسم دیکھیں بلکے ہلکے خریش کے بادر ہیں اور یہاں سے بادروں میں سویں موسم دی نکل رہا ہے اور یہ دیکھیں کہ ایسا زبردست سین ہے دوستو چوزے مڈے پیچھے پیچھے یہ آگئے ہیں اور یہ میرے پاؤں کو کھانا شروع کرتی اور یہ جسے ہم بیمار کہہ رہا تھا ہمیں اس کا کام دیکھیں کہ یہ چھتے کے اوپر دیوار کے اوپر چڑھ گیا ہوئے تو چلے دوستا دنہ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو چاہئے میں پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور بھاگتے آرہ ہیں ابھی د دیکھیں کہ جب میں دانا پکڑوں گا تو پھر اس کی کیا سورت تیار ہوگی یہ دیکھیں دوستو انہیں پتہ ہے کہ دانا یہاں کمرے میں ہے اور مرگا دیکھیں ان کو مار رہا ہے اور یہ میرے ساتھ ساتھ اندر گوم رہے ہیں اور چلے دوست اہر نکلتے ہیں اور ان کو دانا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دانا ہے ان کا اور اسی طرح سے جو جس سکراؤٹنگ کے لیے میں نے رکھا ہوا تھا اور یہ ہلکے پھلکے سے سکراؤٹس جو سہام اللہ کے اندر گافی ہوگئے ہیں وہ بننا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں تو دوستو یہ جو سکراؤٹنگ جو متابقی ہے اور یہ بجڑے سپراؤٹس بننا شروع ہوگیا ہیں اور اب یہ نیچے نیچے سپراؤٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کے کام دیکھیں یہ بس ہر وقت بوکے رہتے ہیں اور یہ کھانے کی تیاری میں رہتے ہیں चلے ان کو دانا دیتے ہیں یا آپ کو شیر کرنا یہ دیکھیں دی دوستو انہیں دانا دیا ہے اور اس سائٹ پہ یہ جو دوسرے ہیں پرندے مرگی جو تھی اس کو یہاں پہ دانا دے دیا ہے یہ دیکھیں میں پاپاس کر کے دکھاتا ہوں یہ مرگی اور یہ چودے دیکھیں بڑی تسلی سے یہ دانا کھا رہے ہیں اس سائی سے طرح سے یہ دیکھیں یہ لڑ لڑ کے بکھیر بکھیر کے دانا کھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں اور یہ ٹائسن صاحب ہے اور یہ یہ سائیڈ پہ مرگی ہیں جو بڑی جو مرگا ہے میرا اور ساتھ جو دیسی مرگیاں ہیں یہ سائیڈ پہ دانا کھا رہی ہیں یہ دیکھیں تو چلی دوستا پہ یہ دیکھیں آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے یہ میں نے ان کو لوسن لاغے دیا تھا وہ لوسن پھنکا ہوئا تھا وہ انہوں نے کھا لیا ہے ان کے دنڈیاں رہ گئی یہ پتے مغیرہ ان کے کھا لیا ہے تو چلی دوستا پہ دانا کھاتے ہیں دیکھیں جی سب دیکھنے والے تو کہتے ہیں اور ہمارے جاننے والے کہتے ہیں جی بڑا ہو گیا ہے بڑا ہو گیا اور یہ دیکھیں اس بڑے کے کام فول ایکٹیو ہے یہ کوئی بڑا شوڑا نہیں ہے تو جانور کی اگر کیر کی جائے تو پھر وہ بڑا شوڑا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ایکٹیو ہی رہتا ہے تو ہم جی ٹائسن کے لئے خدا کے انتہائی شکت بزارہ ہیں کہ ٹائسن ہمارا بالکل ایکٹیو ہے ٹائسن ادھر آجو ٹائسن یہ دیکھیں یہ دیکھیں فول ایکٹیو ہے جی دوستو تو میں تھوڑے دیر بعد آیا ہوں چھت پہ اور ابھی تک یہ دیکھیں آپ نے اپنی جگہ پہ بڑے شریفوں کی طرح یہ دانہ کھا رہے ہیں میں تھوڑا تھوڑا دانہ ان کو اور دیا ہے اور سائٹ پہ بھی یہ دوستو آپ کے چھت میں گندگی نظر آ رہی ہے نا جی یہ گندگی ان چوزوں کی پھلائی ہوئی ہے کہ میں ان کو بند نہیں کرتا دوپہر کا وقت ہے ہو گیا ہے اور اب میں آیا تھا چھت پہ کہ میں انہیں نہ کچھ کھانے کے لیے ہرہا چارہ لوسر لے کے آیا تھا میں موسم کچھ گڑ بڑ ہو گیا ہے بارش بھی ہو گئی ہے تو اب ہوا بھی ٹھنڈی چال رہی ہے بادل بھی ہو گیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں دوبارہ سے تو صبح بادل ہو گئے تھے لیکن اب بارش ہو گئی ہے تھوڑی سی تو اب ان کو لوسر دیتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ لوسر بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس طرح سے دوستو یہ دیکھیں دوستو بارش ہو گئی ہے اور موسم بھی آسمان پہ جو ہے نا بڑا زبردست ہو گیا ہے اس وقت یہ دیکھیں جی کیسے زبردست گن بادل ہیں پرندے بھی بڑے خوش ہیں اور ہوا بہت اچھی ہوا چل رہی ہے تو ان کو دیتے ہیں جی لوسر جی دوستو تو یہ انہیں میں نے پتھے ڈال دی ہیں لوسر ڈال دیا اور انہوں نے صحیح پہ پورٹ بار کے کھا لیا ہے تو دوستو یہ اب سبزہ جو ہے بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو چلیں دوستو جی دوستو تو یہ تھی جی آج کی میری روٹین ہے یہ تقریبا ڈیلی کی یہ روٹین ہے تو آج یہ میں نے روٹین شیئر کرنی تھی کہ پرندوں کے ساتھ کس طرح سے میں دن گزارتا ہوں ابھی میں ڈیوٹی پہ گیا ہوا تھا ڈیوٹی سے واپس آ کے میں نے انہیں لوسر دیا ہے جو انہوں نے پورٹ بار کے کھا لیا ہے تو اب یہ فریش ہیں اب انہیں شام تک کوئی چیز کی دینے کی ضرورت ہے ہی شام کو اگر کچھ محسوس کریں گے تو کچھ تھوڑا سا دانہ انہیں دیں گے اثر وائز اب آج کی ڈائیٹنگی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس طرح سے دوستو جو لوگ اپنے چھتوں پر مرگ بانی کرنا چاہتے ہیں مرگیاں رکھتے ہیں تو ان کے لیے ان دوست دوستوں کے لیے ایک خاص میری کہلے نصیحت ہے یا ایک خاص بات ہے کہ وہ اپنے پرندوں کو ہیل دی رکھنے کے لیے نہ ان کو سبز چارہ ضرور لا کے دیا کر رہے اور روزانہ کی بنیاد پر آپ انہیں پالک دے سکتے ہیں لوسن دے سکتے ہیں پٹھے لا کے دے سکتے ہیں کچھ بھی آپ ان کے سبز چارہ ضرور کھلائیں کیونکہ یہ سبزہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو چلے دوستو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جا چاہوں گا خدا حافظ